بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جب نادرہ کی ویب سائٹ کے اوپر اپنا ایٹی کارٹ کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو نادرہ کی جنب سے ہمیں یہ فارم دیا جاتا ہے تو یہ فارم فیل کر کے ہمیں واپس نادرہ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کیونکہ پرسنی میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا جب میں نے یہ فارم فیل کر کے نادرہ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا تھا تو وہ اس ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ نادرہ کا سسٹم 600 ڈی پی آئی والی ایمیج کو ایکسپٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں در ہدایت نمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 600 ڈی پی آئی کی ایمیج ہو اور گری سکیل میں ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس سکین شدہ پیپر کو جو ہمیں نادرہ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اسے ہم 600 ڈی پی آئی میں کیسے کنورٹ کریں گے اور گری سکیل میں کیسے کنورٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں اڈاب میں جانا پڑے گا تو میرے پاس اڈاب ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس دو پکچرز ہیں ان میں سے ایک 600 ڈی پی آئی میں کنورٹ کی ہوئی ہے اور ایک 600 ڈی پی آئی میں کنورٹ نہیں کی ہوئی ہے یہ دو پکچر ہیں میرے پاس اس والی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 600 ڈی پی آئی میں کنورٹ نہیں کی ہوئی ہے اور اس کا جو ڈی پی آئی ہے ایک منہ یہ والی اس کا آپ ڈی پی آئی دیکھیں تو 96 ہے تو یہ نادرہ والے ایکسپٹ نہیں کریں گے تو یہ دوسری اگر آپ پکچر دیکھیں جو رائٹ سائیڈ میں ہے یہ والی ادھر آپ دیکھیں تو اس کا سائز جو ہے 600 dpi ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ 600 dpi میں کیسے convert کریں گے تو چلیئے ڈاپ میں چلتے ہیں تو وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پکچر کو 600 dpi میں کیسے convert کریں گے میں نے اپنا ڈاپ اوپن کر لیا ہے اور سب سے پہلے آپ کو ادھر فائل میں آنا ہے فائل میں آنے کے بعد نیو فائل نیو فائل میں آنے کے بعد آپ کو کوئی صحیح در نام دے دینا ہے میں ادھر نام لکھتا ہوں فارم اف او آر ایم آپ اپنے مردی کا ادھر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کے بعد ادھر ویٹ لکھا ہوا ہے اس کو اپنے 3000 کر دینا ہے اور اس کے سانے جو لکھا ہوا ہے ادھر اپنے پکسل سلیکٹ کر لینا ہے انٹ یا کوئی آر اس miten کرنا پکسل سلیکٹ کر لینا ہے اگر نیچے بھی آپ نے پکسل سلیکٹ کر لینا ہے اوپر 3000 اور نیچے آپ نے لکھنا ہے 45 جیسے ادھر میں نے لکھا ہوا ہے 45 آپ نے بھی ادھر 45 سو لکھنا ہے نیچے ادھر ریزولیشن 600 کرنی ہے اور اس کے ساتھ پکسل ایر انج کرنا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے ادھر گریس کے لازمی سیلیکٹ کرنا ہے ادھر گریس کے لازمی سیلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اوکے کر دینا اس کے بعد میں اسے اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس فائل کا سائز ہے یہ بالکل نادرہ کی ریکپئرمنٹ کے برابر ہے تو ہم نے اب وہ فائل اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دینی ہے جو ہمارے پاس سکین کی ہوئی ہے تو یہ اٹھا کے اس اڈاب کے اندر ڈال دینی ہے یہ میں نے فائل اٹھائی اور ادھر اڈاب کے اندر ڈال دی تو یہ میرے پاس وہ فائل ہے تو میں اب وہ دوسرے وال جگہ کھولتا ہوں جو میں نے سائز بنایا تھا یہ ہے اس فائل کو اٹھا کے ہم نے ادھر اس سائز کے اوپر ڈال دینا ہے اس کو منیمائز کر لینا ہے اور اس کو میکسیمائز کر لینا ہے مطلب فول سکرنجی سے کہتے ہیں تو اس پکچر کو اپنی مرضی سے اڈیسٹ کرنا ہے شیفٹ لازمی پریس کرنا ہے اس کو اوپر نیچے کرتے ہوئے اور اگر پھر بھی کوئی جگہ بچ جائے تو آپ کنٹرول ٹی پریس کر کے اسے تھوڑا سا کھینچ بھی سکتے ہیں مطلب اس کے بالکل سائز کے برابر کرنا ہے جو آپ کو پیچھے وائٹ دکھایا گیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اس سائز کے برابر آگئی ہے یہ ویسا سائز ہے ریکوئرمنٹ ہے جو نادرہ کو چاہیے ہوتا ہے اب اس کو سیف کرنا ہے فائل میں جائیں گے فائل میں آنے کے بعد سیف ایس کریں گے اور ادھر اپلائے کرنے کے بعد لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے کہاں پہ آپ لوگوں نے سیف کرنا ہے اس کے بعد پھر ادھر آپ لوگوں نے جے پی جی سیلیکٹ کرنا ہے مطلب جو ایمیج کا سائز ہوتا ہے ادھر آپ نے فارمیٹ میں جے پی جی سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیف کرنا ہے اور ادھر آپ لوگوں نے میکسیمم سیلیکٹ کرنا ہے میکسیمم سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہ پکچر 600 dpi میں سیب ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل دکھاتا ہوں تو میری وہ پکچر در پکچر میں ہوگی یہ رہی پکچر میں آپ کو اس کی پراپٹی لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ 600 dpi میں ہے یا نہیں ہے یہ رائٹ کلک کیا یہ پراپٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کا ٹائم جو میں نے ابھی یہ سیب کی ہے ٹائم بھی وہی ہے ادھر اور ادھر ڈیٹیل میں آکے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ پکچر 600 dpi میں ہے یا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پکچر 600 dpi میں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوئی لکھا ہوا ہے ہم آسانی سے اسے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کو یہ سائز دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نادرہ میں جو آپ نے بیٹھا ہوا ہے وہ اس رائٹن کو آسانی سے پڑھ سکے جو آپ لوگ انہیں اس فارم کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور منہ چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی